دو دن کی ایپسنس مازد خواہ ہوں لیکن ایک بڑی مزیدار ویڈیو اور بڑے اچھے ٹاپک کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے ایک فیس بک پہ پوشت ڈالی تھی جس میں میں نے ایک سرسری سا ذکر کیا تھا کہ ویڈیو تھی میرے فیس بک پیج پہ اور میرے پروفائل پہ کہ دور حاضر میں سب کو بلاغنگ کرنی چاہیے اور سب کو یوٹیوب کا چانل کھونا چاہیے اور میں اس وقت سے اس بات کا پرچار کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ بلاغ پہ اپنا اپینین لکھتے ہو اور اگر آپ یوٹیوب پہ اپنا اپینین بولتے ہیں ویڈیوال ہے اور ایک ریٹن ہے فرم یوٹیوب is visual your blog at www.flana.com is your written blog تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فیر چانس دے رہے ہو بہتر سی پی ایم کا فیر چانس دے رہے ہو to be searched for your business related keywords اور ایک فیر چانس دے رہے ہو اپنی popularity gain کرنے کا over a period of time یعنی کہ growth ہوگی آپ کے بلاغ کی بھی اور آپ کے یوٹیوب چینل کی بھی so یا لے کہ میں نے before i begin اور آپ کو screen share کر کے سب چیزیں سکھا ہوں اس ویڈیو کو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ کو سیکھنے کا بہت کچھ ملے گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ نے بلاغ اگر build کرنا ہے تو سب سے پہلے اچھا description میں ایک link ہے hosting میں provide کر رہا ہوں 7% massive discount coupon code at checkout اور چار سال میں سو ڈالر سے کم سو ڈالر سے کم چار سال میں with free ssl free domain name کوئی host نہیں دیتا اور best host ہے میں خود use کر رہا ہوں اس کو being guru تو چلو cloud پہ ہے نا میری بہت ساری sites ہیں کسی نے last video میں بولا کہ یار خود تو use نہیں کر رہا ہوں بھائی میری کوئی so plus sites ہیں دوبارہ سن لینا میری so plus sites ہیں آپ کے سامنے صرف دو تین ہیں تو اس کے یہ مطلب was that's about it آپ کو کیا بتا میں اور کیا کیا کر رہا ہوں what if i am at udemy dot com what if i am on crocerra dot com so there are so many avenues i am working on so گزارش یہ ہے کہ آپ کی host ہونی چاہیے آپ کی website ہونی چاہیے host it دوسری بات جناب اس سیل topic پہ جو آپ لکھ رہے ہو نا اس کو بولنا شروع کر دو youtube ہے ایک youtube channel بناؤ اس کے بارے میں دے مار ساڑھے چار وہی چیز جو آپ نے لکھی ہے وہ بولو اور youtube channel بولو کہ یہ اگر پڑھنا ہے اس کو تو یہ لنک جو ہے وہ description میں پڑھا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بولا اسے کہا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو counterfeit کر رہے ہو counter support کر رہے ہو مثال کے طور پہ پہلے تو keyword analysis پہ جانا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے لاغ ڈن ہوں اپنے اکاؤنٹ میں اور میں آپ کو freelancing search کر کے دکھاتا ہوں so freelancing کو search کرنے کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں تھے ہی نہیں competition میں 51 پہ آگئے ہیں what a major keyword freelancing پاکستان میں تو تھوڑے عرصہ میں انشاءاللہ دیکھو 93% growth ہوئی ہے سات دنوں میں ہی only تو آپ دیکھو گئے کہ تھوڑے عرصہ میں freelancing میں انشاءاللہ کہنے کی نظر آجوں گا لیکن یہ بڑا لمبا آسکتہ بڑے عرصے سے try کریں اب جا کے طرح تھوڑا آسکتہ سمجھ لگی ہے تو انہیں کام کیا کیا وہ میں آرام سے سمجھاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں تو مجھ سے جب بلاغ رینک نہیں ہو رہا تھا تو مجھے کچھ تو کرنا تھا نا اب یہاں پہ جب آپ خود ہی پاکستان کے رہنے والے جب آپ تھوڑا سا نیچے scroll کرو گے تو آپ کو میری ویڈیو نظر آجے گی اس کو میں new tab پہ کھول لیتا ہوں keyword freelancing ہے میں نے اس کے بارے میں blog post لکھی اسی کے بارے میں میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو رہ دی گوگل owned product ہے صاحب یاد رکھے گا گوگل owned product تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے چار لاکھ چوہ نزار پانچ سو اٹھتر ویوز اور یہ دوزار انیس کے انڈ کی ہے جو ویڈیوز ہیں میری جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں صرف over a period of time you're giving yourself a fair chance کہ اگر آپ کا blog رینک نہیں ہوتا for some reason تو کم از کم آپ کا یوٹیوب کا چینل آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو رینک ہو جائے آپ نے تو ایونچلی پیسی کمانے ہیں نا ایڈسنس دونوں سائٹ پہ ہے آپ کے blog پہ بھی ایڈسنس ہے آپ کی یوٹیوب پہ بھی ایڈسنس ہے so آپ کو کچھ اور طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے important ہے ان چیزوں کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا بلاغ کو بھی اور یوٹیوب کو ہی so keyword analysis freelancer میں نے سرچ کیا وغیتہ freelancer پہ بھی تمہاری کچھ ترقی پیش ہے ٹھیک ہے اور freelancer کا جو volume ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار دفعہ پاکستان میں امریکہ میں سرچ کیا جاتا ہے اب میں اس کو پاکستان کرتا ہوں یہاں پہ انگلیش select کرنے کے بعد میں یہاں پہ پاکستان لکھ رہا ہوں اگر آپ پریشان ہے کہ یہ کیا ویجٹ ہے صاحب یہ free ویجٹ ہے اوبر سجیسٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے اوبر سجیسٹ کروم extension میں یہاں پہ یہ بھی لکھ کے دکھا دیکھا ہوں اوبر سجیسٹ کروم extension جب آپ اس کو سرچ کرو گے تو یہ اوپر سجیسٹ کی گوگل کروم کی کی extension جو ہے یہ ایک ویجٹ جو ہے آپ اس کو download کریں گے اور دو لاکھ پلس یوزر اس کو use کریں میں اس کا مجھے اچھا لگتا ہے یہ حالکہ hrf بھی ہے میرے پاس اوپر آپ دیکھ رہے ہو موز بھی ہے keyword anywhere everywhere بھی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کو use کر رہا ہوں بات ختم اچھا اب کیا ہے کہ freelancer کے keyword ہے لیکن اس کی اسیو difficulty sd وہ بہت بڑی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو rank کر پایا just because کہ میں نے بلوگ کے بہت سارے post freelancer پہ لکھے ہیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹوپی سواپ کرائی ہے اس کی ڈوپی اس کے سر اس کی ڈوپی یعنی کہ انٹرن لنکنگ کی ہے پھر outbound لنکنگ بھی آگے پٹ اگر آپ بلوگ کرتے ہیں تو آپ بہت ساری keywords ایسے ہیں جو کہ non competitive ہیں ان کو آپ rank کر سکتے ہیں مثال کے طور پر freelancing skills کی بات کرتے ہیں اب freelancing skills میں 4.8 position پہ ہوں اور اس کی traffic ٹھیک ہے قدر اچھی ہے میں اب آپ کو باقی ساری چیزیں دکھاتا ہوں سو 720 کا volume ہے پر منت کنٹری کیا ہے صاحب پاکستان اور میں آپ کو ٹاپ ڈین ریزلٹس میں نظر آ جوں گا بینگورو ڈاٹ کام اب freelancing skills اکلوتا ورڈ نہیں ہوتا جب آپ بلوگ لکھتے ہو نہ کسی ایک major keyword پہ rank کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات بڑے نکتے کی ہے غور سے سمجھنا جب آپ بلوگ بناتے ہو اور آپ keyword analysis کرتے ہو تو آپ نہ صرف اس keyword پہ rank ہو سکتے ہو بلکہ آپ بہت سارے low competitive keywords پہ rank کر سکتے ہو جیسے آپ کے سامنے میں اس keyword پہ rank کر رہا ہوں freelancing skills اب freelancing skills کا حالکہ sd 53 ہے اب میں اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں مجھے suggestions ملنی ہیں top freelancing skills پاکستان میں ہوں top freelancing skills select کیا 25 بندہ ہے ایک ہفتے میں یہاں پہ آ رہا ہے یہ مہینے کی سو کی ٹریفک ہے سو ایسے بے شمار keywords ہیں ایسے بے شمار keywords ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھا تھا ہوں جس پہ bing guru rank ہے اگر آپ keyword analysis کرنا جائیں یا میں آپ کو تو خیر google console سے دکھاؤں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ main keyword پکڑو analysis کرو اور اس کے بعد لکھنا شروع کر دو پھر اسی topic پہ بولنا شروع کر دو بولو گے تو یوٹیوب پہ تو ہوگا کیا اب میں top freelancing skills پہ جاتا ہوں اور اس blog post کو کھولتا ہوں top 10 freelancing skills in demand right تھوڑا سا ذرا لوڈ ہونے میں ٹائم لے گا ایک دو سیکنڈ یہ لوڈ ہو گیا جناب اب میں scroll کرتا ہوں all the way to the bottom تو آپ یہاں پہ یہ دیکھو کہ میں نے ایک ویڈیو embed کی ہوئی ہے یہ ویڈیو میرے یوٹیوب سے جا رہی ہے اور جب میں اس یوٹیوب کی ویڈیو کو click کروں گا تو یہ یوٹیوب کی ویڈیو کھلے گی اور این ممکن ہے کہ organically rank نہ ہوئی بھی ہوتی میں ریپیٹ کر رہا ہوں and ممکن ہے یہ ویڈیو organically rank نہ ہوئی ہوتی but just because کہ میں اس کو ہوا دے رہا ہوں تو یہ اٹھارہ ہزار views اس کو مل گئے اور یہ پچھلے سال کے اکتوبر کی بات ہے just because کہ یہ blog post بڑی popular ہے یہ rank ہوئی بھی پاپلر ہوگی ہی تو almost چالیس ہزار views آ گئے نا blog post پہ so try to understand how you get traffic from multiple avenues اب آپ keyword analysis کی طرف آ جائیے اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں recently میں ایک تجربہ کر رہا تھا facebook rating تو facebook rating dropped ایک keyword ہے میں نے اس کے بارے میں لکھا rank ہو گیا four point seven اب میں نے جب dropped کے ساتھ ساتھ اور keywords میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ rank ہو سکتے ہو تو اگر آپ ایک keyword پہ rank ہو جاؤ تو facebook rating drop پہ میں نے click search کیا تو two fifty seven clicks ہیں پاکستان میں search نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں باہر چلے جائیں امریکہ میں دڑا دڑ سرچ ہو رہا ساتھ تو کچھ چیزیں پاکستان میں search ہو رہی ہیں وہ آپ پاکستانی audience کے بارے میں کے حساب سے لکھیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ USA سے کیسے آئے گا جی امریکہ چلے ہیں ایسی ہی ہوگا شاید I guess I don't know United States maybe yeah they should they should suffice so United States پہ میں search دوارہ کرتا ہوں تو یہ open کر دے گا میری یہاں کی رینکنگ اب یہ two fifty seven clicks ہیں اٹھائیس دن کے which is good enough آپ اپنی سائٹ کو جب بیلڈ کر لیں تو اس کا کثارسز اس کا اسیسمنٹ ضرور کیا کریں میں گوگل سرچ کنسول بڑے شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے گروت کا پتہ لگتا ہے نیا اپ ڈیٹ آیا گوگل کا اس نے بہت ساری سائٹس کو ہٹ کیا لیکن میں بچا رہا ہے اس لیے کہ میں دو چیزیں کر رہا تھا ایک تو میں پرانی جتنی بھی پوسٹ ہے ان کو اپ ڈیٹ کری جا رہا تھا اور جو نئی ہیں ان کو اس حساب سے لکھ رہا تھا جو کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے دنیا سے نا مطلب جس کی کیورڈ انیلیسز ہے جس کوئی کیورڈ سرچ ہے سو اگر میں آپ کو سرچ ریزرٹ دکھا ہوں بین گرو کی آج پہلی دفعہ ویڈیو پہ دکھا رہا ہوں اب تین مہینے میں آپ دیکھو فیفٹی ون تھاؤزن نائنڈڈ دفعہ سرچ ہوا چار میلین اس کا امپریشن ہے کلک تھو ریٹ امپریشن ٹو کلک کم ہے پر ہم جو ہے وہ ٹھیک کی ورڈ پہ رہنک ہیں بین گرو سیلف ایکسپلینیٹری اب یہ دیکھو فیس بک ریٹنگ ڈروپٹ ون ایٹ تو سیمن زی لائبریری ایک اور کی ورڈ ہے جس پہ میں رہنک سترنگی فارمولا فیس بک ریٹنگ پھر جناب بین گرو پھر بین گرو بلاغ فری لانسنگ سکلز اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اور آگے نیکس پیج پہ آپ کو دکھاؤں بیس کلز فر فری لانسنگ ٹاپ سکلز فر فری لانسنگ ھاو ٹو گیٹ آرڈر động فائیور سکلز فر فری لانسنگ سترنگی ٹاپ ٹین فری لانسنگ سکلز بیسٹ فری لانسنگ سکلز اور لیس جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے گزارش یہ ہے کہ کی ورڈ میں نے ایک دھنڈا تھا اور وہ تھا فری لانسنگ سکلز اب جو میں فری لانسنگ سکلز پہ میں نے اس کا انیلسس کیا تو مجھے سمجھ لگی بھائی یہ کیورڈ رینک ہو سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ آرام سے رینک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ایج ڈی فورٹی سیون تھی اب اس کے فری لانسنگ سکلز کے لکھنے کی وجہ سے بیسٹ ٹاپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان یہ سب رینک ہو گئے یہ ہو گیا ایک طریقہ اب آپ کیورڈ انیلسس کرتے کیسے ہیں تو میں آپ کو اوبر سجیسٹ پہ ہی لے کے جاؤں گا اوبر سجیسٹ آپ فری میں بھی یوز کر آپ کوئی اور ٹوئی یوز کر لیں آپ ایچ ایف یوز کر سکتے ہو آپ آ یا اسی ایم رش جو مرضی یوز کرنا کریں میں تو یہ یوز کروں گا اب یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں آپ کو فری لانسنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیورڈ انیلسس کیسے ہوتا ہے صرف سیمپل کیورڈ فری لانسنگ اچھا اب جو فری لانسنگ سرچ ہو رہا ہے نا اب یہاں پہ آپ غور کیجے گا کہ یہ مجھے اس سے ریلیٹڈ ادھر کیورڈ بھی بتاتا ہے اب میں تھوڑا سا سکرول کروں گا تو آپ کو یہ کہانی سمجھ لگ جائے گی یہ جو گرین ایڈیا میں بہت فال کر رہے ہیں نا یہ آرام سے رینک ہو سکتے ہیں سو فری لانسنگ مینز اگر آپ کو ہوٹ تھری میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے ریل ٹائم ریل ٹائم ہم نے اس کو آہ رینک کروایا تھا فری لانسنگ مینز کو تو لوڈنگ ایس وی سپیک اللہ کرے لوڈنگ ہو جائے ہوتی دے تک آپ کو میں ادھر لے آتا ہوں فری لانسنگ مینز فری لانسنگ مینز کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا کی ورڈ رینک ہونا شروع گیا چھپن فیصد جو ہے وہ گروت آئی پچھلے آہ سات دنوں میں اور فری لانسنگ مینز میں آپ کو بی گرو نظر آ جائے گی یہ رہی what does فری لانسنگ مینز گزارش یہ ہے یہ ابھی تک it's taking time this is one of the biggest problem کہ لوگ اس کو use نہیں کرتے اس ٹون کو کہ sometimes you know it hangs up on you چلو فری لانسنگ ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں اس کا ویوم ہے چھ ہزار چھ سو فری لانسنگ مینز کا ہے بارہ ہزار ایک سو not necessarily یہ سارے گوگل سے ہی پول کر رہے ہوتے ہیں گوگل ایڈ سے نا جو کہ گوگل کا کیورڈ پلینر ہے یہ سب ادھر سے ہی پول کر رہے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی مجورٹی آہ سرچ انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں تو فیلال seems like the system is down here فری لانسنگ ڈیفینیشن میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں میں آپ کو real time کر کے دکھاتا ہوں فری لانسنگ ڈیفینیشن فری لانسنگ ڈیفینیشن پہ وہ کہتا ہے کہ آپ 8.5 position پہ رینک ہیں لوگ سرچ کر رہے ہیں امریکہ میں کر نہیں کر رہے it's a different ball game all together but the keyword is ranked my point here is ایک keyword پکڑو جو کہ green area میں ہے اور اس keyword کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھو یہ load ہو گیا فری لانسنگ ڈیفینیشن اب اس کا volume ہے چھے ہزار چھے سو دفعہ سی پی سی بھی مناسب ہے لوگ پیسے لگا رہے ہیں اب آپ جب سکرول کرتے ہو امریکہ میں تو یہ کہتا ہے آٹھے ہوئے نمبر پہ امریکی گوگل میں بینگ گروہ نظر آ رہی ہے اور یہی معاملہ جو ہے وہ اوپر مینز کے ساتھ ہے یہی معاملہ جو ہے میننگ کے ساتھ ہے ایک keyword پکڑو اس کے بارے میں مختلف اس کے keywords پکڑو based on low difficulty یا دیکھو بائیس یا دیکھو بیس میں نے یہ دو پکڑے ان کے بارے میں بلاغ پوست لکھا اس بلاغ پوست کے لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی ایمبیٹ کی یوٹیوب کی ویڈیو ٹریفک لی بلاغ سے یوٹیوب ٹریفک لی بلاغ پہ یوٹیوب سے اور یہ جو اس کی ٹوپی اس کے ساتھ اس کی ٹوپی اس کے ساتھ کبھی لنک ادھر دے دیا ہے اور یوٹیوب کو بتایا کہ یہ میری official site ہے اب وہ آپ کو اجازت دیتا ہے یوٹیوب کے آپ پانچ external sites بتا دیں تاکہ وہ پسند نہیں کرتا کہ ٹریفک یوٹیوب کے فورم سے باہر جائے ویڈیو بڑی ہوگی پر امید ہے آج آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا ایک تو نظر رکھئے ان green areas پہ جائیں اور دیکھیں دنیا میں یہ بند کر رہا ہوں search results دنیا ان keywords کو کیسے rank کر رہی ہے simple ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کیسے کا سوال کا جواب جیسے freelance graphic designing ہے اب میں search results click کرتا ہوں لگر یہ کھل جائے میں ان میں سے جو search results آئیں گے نا صاحب ان کی ایک ایک سائیڈ کھولوں گا اور میں analyze کروں گا کہ ایسا کیا کیا ہے اس نے کہ یہ rank ہو گیا اور پھر میں اپنی website کو اس سے تھوڑا قدرے بہتر بلاوں گا same goes for you know definition for example یہ load ہوا تھا تو میں ایک ایک سائیڈ کو کھولوں گا یہ سائیڈ میں آرام سے کھل سکتی ہے جیسے flex jobs dot com what are freelance jobs اب میں اس کو کھولوں گا external tab پہ کھولے گا جی اب میں دیکھتا ہوں کہ flex jobs ہیں for a change being guru in flex jobs is loading faster than uber suggests neer patel you've got to do something about your site but the point here is اس نے voice بھی رکھا ہے یہ دیکھو یہاں پہ یہ sound سے شاید وہ جو sound کی external ہے یا embed کیا ہے یا اس نے اس کے اندر ہی load کیا ہے beautiful website that speaks you know a volume about a command over the grip so writes about freelancing detail very interesting so میں اس کو دیکھوں گا میں پھر اور انیلیسز کروں گا اور ساری سائٹس کو دیکھنے کے بعد میں اپنا بلاغ پوست لکھوں گا ایسے میں رینک کرتا ہوں اور پھر جب میں نے یہ لکھ لیا اس کے پانچ پچھے پوائنٹس نکالے یوٹیوب پہ گیا اس کے بارے میں ویڈیو بنائی لنک کا کہ اگر تفصیلا پڑھنا ہے تو جاؤ ڈسکرپشن میں پڑھا ہوئے this is how blogging and you tubing go parallel and should go parallel یہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا استاد میرا has gone out of business آپ اس کو جانتے ہیں لیکن ایک ویڈیو میں میں نے اس کا ذکر ضرور کیا تھا نک بنیوٹو کا not in business anymore اب وہ صرف پیانو شیانو بجاتے ہیں اور یہ اگریٹ امیزنگ انٹرنیٹ مارکیٹر اور یہی میں نے اپلائی کیا بینگ گروہ پہ پھر بینگ گروہ 2.0 یعنی بینگ گروہ بلاغ ہے بینگ گروہ 2.0 انگلیش چینل ہے ہشام سرور اردو چینل ہے and the rest is history i hope this video makes sense مازد کاؤں لمبی ویڈیو ہونے پہ اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا بہ شکریہ